ایسی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا مختصر اور مکمل سورہ قرآن کا جامع سورہ قرآن کا خلاصہ سورہ قرآن کا تلخیص سورہ قرآن کا جان سورہ پورے قرآن کا اگر چند لفظوں میں چند آیتوں میں خلاصہ مطلوب ہو تو وہ سورہ ایوالعصر ہے مشکل بات ہے مختصر بات کرنا مشکل بولنا آسان ہے آسان بولنا مشکل ہے ایک اصل بات پڑھیں محمد والا بہت لمبی گفتگو بڑی طبیل گفتگو اگر سے یہ بات بھی یہیں تیہ کر دیتے ہیں کہ اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے مذرموں کو میں اپنی اپنا سبب سناوں سے دعا لوں کہ ہر چیز کی تعریف ہے مائک کی تعریف ہے آپ کی تعریف ہے سمیمبر کی تعریف ہے تعریف کی بھی تعریف ہے علمہ منتق میں تعریف کی بھی تعریف کی جاتی ہے جامعہ الافراد اور مانعہ الاغیار ہونا چاہیے تعریف کو جامعہ الافراد ہونا چاہیے ایسا لفظ بولیں کہ جو تمام اس کے جو افراد ہیں وہ اس لفظ میں شامل ہوتے ہیں ان جملوں میں ان کا خیال رکھا گیا تعریف کی جائے مثلا اس مائک کی تعریف کی جائے تو ایسا لفظ بولا جائے جو اس کے جتنے بھی ارکان ہیں یا جتنے بھی اس کے اجزاء ہیں وہ سب اس جملے میں ان کا خیال رکھا گیا اور جن جن کا اس سے تعلق نہیں ہے انہیں باہر رکھا گیا جامعہ الافراد سلوہ پڑھے جوا محمد و آدم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رسالت یا رسول اللہ جانعہ الافراد اور مانعہ الابیار یہ علماء علمہ منتر میں بیان کرتے ہیں ہمیں مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو ہر چیز کی تعریف ہے اور وہ جو مفاہیم ہم سمجھنا چاہتے ہیں کوئی بھی مفہو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی تعریف کے ذریعے سے سمجھیں گے اس کی تعریف کے ذریعے سے بلاوت کسے کہتے ہیں فضاحت کسے کہتے ہیں تلمیہ کسے کہتے ہیں اشارہ کسے کہتے ہیں کنایا کسے کہتے ہیں اور تان کسے کہتے ہیں لان کسے کہتے ہیں مدہ کسے کہتے ہیں شکر کسے کہتے ہیں حمد کسے کہتے ہیں یہ لغت اور لغت سے متعلق ایک ایک لفظ کے اوپر پھر بحث ہوتی ہے اور پھر فرقِ الفاظ کے اوپر بحث ہوتی ہے لفظوں کے بھی فرقیں ہیں البتہ لفظوں کے فرقوں پر کوئی اعتراف نہیں ذرا صلوات پر نبی کے ذات پر مولانا بولا صلوات ایک سلوات اور حدیہ کرے گی اس سے بہتر بلد سلوات نبی لفظوں کے 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 لفظ کی تعریف کیا ہے عزت کی تعریف کیا ہے ان الفاظ کے اوپر ایسے ہی نہیں ہوگا جو میں میرے موں میں آجائے با میں بول دوں باقیدہ تیہ شدہ ہے یعنی علماء نے اہل علم نے اہل دنقت نے اہل معرفت نے تیہ دیا ہوا ہے اچھا یہ بھی مولانا حضرات کو صدعہ لینے کے لیے خاص طور پر اور عام طور پر آپ سب سے یہ بھی کہہ دوں کہ ہر اسکول کی تعریف بھی علیہ دائے مثلاً مثلاً علم کی تعریف جب منطقی کرے گا تو ایک تعریف کرے گا علم کی تعریف جب کلامی کرے گا علم کلام کا عالم کرے گا تو ایک اور کرے گا علم کی تعریف جب عارف کرے گا تو وہ کچھ اور کرے گا صرف بات روشن کرنے کے لیے اور اپنے مضمون کو آپ کی حوالے کرنے کے لیے باقی کر رہا ہوں علم کی تعریف جب علم کلامی کرے گا عالم کلامی کرے گا اور علم کلام کی روشنی میں علم کی تعریف ہوگی تو وہ کہہ گا کہ اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو زہن بننا علم حواس خمسہ کے ذریعے اشیاء خارجی کا جزو زہن قرار پانا اسے علم کہا جاتا ہے مثلا میں نے حواس خمسہ میں ایک حصہ میری باسرہ دیکھنے کی حصہ ایک حصہ میری لامحصہ لمس کرنے کی حصہ ایک ہے سامیہ ایک ہے ذائقہ ایک ہے شامہ سونگنے کی حصہ یہ پانچوں حصہ میں سے کسی ایک حصہ کے ذریعے میں باہر کی کسی چیز کو اپنے دماغ میں گر بٹھانوں تو جو دماغ میں جا کر چیز بیٹھی ہے اسے علم کہا جاتا ہے مثلا اپنی آنکھوں سے میں نے اپنی آنکھوں سے میں نے فرض کیجئے کوٹڑی کا ریلوے اسٹیشن دیکھا اب میں دنیا کے کسی کونے میں بچنا جاؤ وہ جو میں نے آنکھ سے دیکھ کر ذہن میں بٹھایا ہے دنیا کے کسی کونے میں بیس سال پچاس سال بعد بھی اس کی تصویر دکھائی جائے گی تو مجھ سے پوچھا جائے یہ کیا ہے تو میں کہوں گا کوٹڑی کا ریلوے اسٹیشن ہے وہ میرے دماغ میں ریلوے اسٹیشن نہیں ہے اس کا علم ہے اس لیے کہ اگر مادی چیز دماغ میں ڈالی جائے تو وہ نہیں سکتا اسے جگہ چاہیے اتنی جب شیخ خارجی معلومات بن جائے جب شیخ خارجی معلومات بن جائے تو پھر یہ مجرد ہو جاتی ہے جگہ نہیں گھرتی کیتو کا پہاڑ اگر میرے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے تو پہاڑ نہیں بیٹھا اس کا علم بیٹھا مرنہ اتنی بڑی جگہ چاہیے نا پھر اتنی بڑی جگہ کیسے موقع ہے تو علم جو ہے وہ جگہ نہیں گھرتا علم مجدد چیز ہے یہ جو میرے اور آپ کے دماغ میں معلومات ہے اگر ہم اسے کاغذ پر اتارنا شروع کر دیں تو آپ کے میرے ذہن میں معلومات کاغذ پر اترے گی تو ایک لائبریری تیار ہو جائے گا کیونکہ مادے پر اتر رہی ہے جگہ گھر رہی ہے وہ جگہ وہ چیز جگہ گھر رہی ہے مثلا علم کی تعریف علم میں کلام والا جب تعریف کر رہا ہے تو وہ یہ تعریف کر رہا ہے لیکن علم عرفان والا جب تعریف کر رہا ہے تو وہ ان باتوں کو علم مانتے ہی کیجو کے پاہر کے بارے میں معلومات علم کیا ہوئی کوٹڑی کے ریلوی اسٹیشن کا جاننا کون سا علم ہے فلا پھلوں کے بارے میں جاننا کون سا علم ہے فلا جانوروں کے بارے میں جاننا کون سا علم ہے وہ جو کلام والا علم ہے وہ تو انہیں علم بولتا ہے اگر عارف انہیں علم نہیں بولتا وہ کہتا ہے فضول وقت نہیں لگاؤ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرو یہ علم ہی نہیں ہے عارف کہتا ہے اللہ جس کے دل میں نور ڈال دی اسے علم کہا جاتا ہے قلب کے اندر اگر نور آ جائے تو یہ علم ہے لہٰذا وہ ہاتھ تسخت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اور ہو سکتا ہے عالم ہو وہ عالم ہو جسے پڑھنا نہیں آتا وہ عالم ہو جسے لکھنا نہیں آتا مولانا یہ کیسے ممکن ہے کوئی عالم ہو اور لکھنا نہیں آتا کوئی عالم ہو اور سے پڑھنا نہیں آتا تو وہ عرفہ کہتا ہے کہ علم کا مطلب لکھنا پڑھنا نہیں ہے یہ زخیرہ معلومات کو تمہیں علم کیوں بولتے ہو عرفہ کی دبان میں زخیرہ معلومات کو علم نہیں کہا جائے گا وہ تو کمپیوٹر کے پاس سب سے زیادہ ہے معلومات کا زخیرہ کرنا علم نہیں ہے اس علم پر عمل کرنا علم ہے لہذا عرفہ اسے عالم ہی نہیں مانتے جو عامل نہ ہو جو عمل نہیں کرتا جو عمل پیرا نہیں ہے اسے وہ عالم نہیں مانتے تو یہ تو صحیح ہے کہ کسی اسکول میں کسی سوچ میں اور کسی علم میں علم کی تعریف کچھ اور ہو اور کسی اور کیا علم کی تعریف کچھ اور ہو لیکن تعریف ہے ہر چیز کی تعریف ہے فساحت کی تعریف کیا ہے بلاغت کی تعریف کیا ہے نہ لمبا خطاب خلاف فساحت ہے نہ مختصر گفتگو این بلاغت ہے بہت لمبا خطاب کیا فساحت و بلاغت کے خلاف بات ہے اتنی لمبی بات نہیں ہونی شایئی بھائی بھائی دو منٹ کے لیے ممبر پر گئے اور دو منٹ میں اتر کرا گئے ازنی مختصر خطاب اور گفتگو تو نہیں ہوتی نہ یہ کہنا غلط ہے سہی ہے نہ وہ کہنا سہی ہے یہ قائدہ ہی نہیں ہے کہ لمبا خطاب ہوگا تو فساحت کے خلاف ہے نہیں فساحت و بلاغت کی تعریف ہے فساحت کا تعلق ہے الفاظ کے چناؤ سے حضرت موسیٰ قاظم کو میں چاہوں گا توجہ چاہوں گا توجہ چاہوں گا فساحت الفاظ کے چناؤ کو الفاظ کے انتخاب کو جب عدید کامیام ہو جائے الفاظ کے انتخاب میں اور الفاظ کے چناؤ میں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ فسی ہے مگر الفاظ کا برتنا کہاں کونسا لفظ استعمال ہوگا یہ ہے بلاغت تمہارے دماغ میں الفاظ تو بہت ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہاں کیا بولا جاتا ہے اگر یہ جان لے یہ سمجھ لے تو اسے بلاغت کہا جائے گا دکت چاہوں گا مثلا دسترخان لگا ہوا ہے آپ نے اپنے مہمان سے کہا کہ تناول فرمائیے ذرا اس سے بھی اپنے دہن کو خوش ذائقہ فرمائیے اس کو بھی میل فرمائیے بھئی یہ بھی آپ کی توجہ کو دیکھ رہا ہے یہ بھی آپ کی التفاق کا محتاج ہے فلوات پریزر محمد وعالمہ تو الفاظ تو بڑے بہترین استعمال ہو رہے ہیں فساحت کے مطابق ہیں مگر یہی الفاظ ماہ مبارک رمضان میں دوپہر کے دو بجے دسترخان لگا کر استعمال کیے جائیں تو فساحت تو ہے بلاغت نہیں ہے اب روشن ہوا کہ سید رضی نے نحجل بلاغت کا نام نحجل فساحت کیوں نہیں رکھا نحجل بلاغت کیوں رکھا وہ بتانا چاہتے ہیں علی بتائے گا کہ لفظ کہاں استعمال ہوتے ہیں سلامات پڑھیں گے محمد وعال محمد تو لمبی گفتگو نہ خلاف بلاغت ہے فساحت و بلاغت کے خلاف ہے اور نہیں مختصر گفتگو این فساحت و بلاغت ہے محل دیکھا جائے گا موقع دیکھا جائے گا حالات دیکھے جائیں گے شدید گرمی ہے لائٹ گئی بھی ہے پاکستان میں مجلس پڑھ رہے ہیں پسینے چھٹ رہے ہیں اور ترہا ترہا کے جانور بھی منڈلا رہے ہیں اور مولانا جو ہے وہ تین گھنٹے کا خطاب کر رہے ہیں تو یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ کہاں کیسا خطاب کیا جاتا ہے یہ عالم ہوں گے یہ بہت بڑے فالفلسفی ہوں گے مگر یہ فسی و بلیغ نہیں ہے بچوں سے خطاب ہو رہا ہے بچوں سے اسکول میں پہلی کلاس کے بچوں سے خطاب ہو رہا ہے اور خواتین کے شرعی مسئلے بھیان ہو رہے ہیں تو یہ عالم تو ہے مسئلے جانتے ہیں مسئلے جانتے ہیں مگر کون سا مسئلہ کہاں بھیان کیا جائے یہ نہیں جانتے ہیں یہی تو سب سے بڑا ہونا رہے ہیں یہی تو سب سے بڑا اور ان عالموں سے ان دانشوروں سے اللہ بچائے جو عالم تو بہت بڑے ہیں مگر حکیم و دانہ نہیں ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ کو آپ کچھ کم سلوات پڑھیں محمد و عالم تو بڑا خطرناک ماحول ہے تو نہ یہ کہا جائے گا کہ لمبی گفتگو خلاف فساعت و بلاغت ہے اور نہ ہی مختصر گفتگو این فساعت و بلاغت یہ بات نہیں ہوگا لہذا قرآن کا سب سے لمبا سورہ بھی ہے دو سو اسی آیتوں سے زیادہ اور قرآن کا سب سے چھوٹا بھی سورہ ہے جو تین آیتوں پر ہے اللہ نے لمبا کلام بھی ایک سورے کی سورت میں نازل کیا ہے یہ ڈھائی تین سپاروں پہ جا کے پورا ہوتا ہے اور تین آیتوں والا سورہ بھی ہے میرے مولا نبی کا غدیر کا خدبہ طویل ترین خدبہ بھی ہے اور ایک جملے کا خطاب بھی سرکار کا ہے مولا علی کے طویل خدبے بھی ہیں جیسے خدبہ قاسعہ ہے خدبہ شکشقیہ ہے اور مولا کے مختصر ترین خدبے بھی ہیں جو ایک لفظ میں مکمل ہو گئے ہیں اتہر و یومان زمانہ دو دن ہی کا تو ہے یومن لکا و یومن علیکا ایک دن تیرے خلاف رہے گا ایک دن تیرے ساتھ رہے گا مختصر ترین بیان اور جامع ترین بیان یہ ہو سکتا ہے نا کہ لمبا خطاب بھی کیوں کہ وقت کا تقاضی اور مختصر بیان بھی کیوں کہ وقت کا تقاضی اب یہ تشخیص دینا دکھت چاہوں گا یہ تشخیص دینا یہ تیہ کرنا کہ کہاں کیسے کتنی کیا بات کی جائے یہ فساحت و ولاوت کا موضوع ہے ہندوستان میں یوم حسین عنوان یہ کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا نقن صاحب کا خطاب وقت پانچ منٹ کرے گیا کہا حضور پانچ منٹ میں بات کیجئے کہاں میں تو آدھیم منٹ میں بات کروں اور ماہ ایک پر آ کر کہنے لگے اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ کے نماز بدھ کو ہوتی تلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد ایک مولانا نماز جماعت پڑھا رہے تھے ایک ٹانگ کو ہوا میں مولق کر کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوکے نماز پڑھا رہے تھے نماز کے بعد پوچھا مولانا یہ کیا منظر تھا کہاں نے ہمارے سے مسجد نماز پڑھانے کے لیے تو رستے میں ایک شینٹ لگی پیر نجیس ہو گیا تو ہم نے نجیس پیرا لہتا کر دیا اور پاک پیر پہ کھڑے ہوکے نماز پڑھا رہے کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا ہے ایک زندہ کو باندھ کر لٹایا ہوا مسہری میں چالیس نماز جنازہ پڑھنے آئے ہوئے اور مولانا ابھی تکبیروں پہ تکبیریں پڑھنے ہیں اور وہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں اور مولانا نے پورا جنازہ پڑھا کیا بعد میں کسی نے پوچھا مولانا یہ تو زندہ ہے کہہ رہے ہیں میں کیا کروں یہ ایک کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں یہ چالیس کہہ رہے ہیں مردہ تھا کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا افغانستان میں ایک مردے کو لے جا رہے تھے دفنانے کے لیے باقی مردہ تھا مر گیا تھا غسل و کفن دے کے کفن پہنا کے دفنانے لے جا رہے تھے رستے میں روک لیا کہاں لے جا رہے ہو کون ہے کہاں جی فلاں ہے فلاں خبیلے کہاں فلاں مر گئے ہیں انتقال ہو گئے کہاں دکھاؤ چیرہ دکھاؤ تو اس نے ڈاڑی موڈی بھی تھی کیا لیں اس نے ارام کام کیا ہے کوڑے لگے بغیر دفنان نہیں سکتا اور جنازے کو اسی کوڑے بارے کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا کربلا نے ایسی ساری واہیات اور اسرائیلیات کا دروازہ روکتی ہے سالوات پڑھیں گے محمد و آل محمد اس سے بہتر اور بلند سالوات ربی کدھاؤ محمد و آل محمد تو مختصر ترین بات اور طویل ترین بات دونوں تقاضے کے مطابق مجھ سے اگر کوئی کہے کہ جی پورے قرآن کا خلاصہ بیان کیجئے تھکے تو نہیں سب بسم اللہ بولیں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کریں چھ ہزار آیات میں روح اور جان قرآن کیا ہے تو میں سورہ والعصر پڑھوں گا والعصر پورے قرآن کا خلاصہ ہے میری خواہش ہوگی اور کر رہا ہوں یہ خواہش بار بار کر رہا ہوں کہ بعض سورے بعض آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جن افریم کروا کے لگوانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے رویہ تبدیل ہو عزیزان اگرامی اگر ان مجلسوں اور اس ممبر کے ذریعے سے قوم کے رویہ نہ بدل پائے تو رسو ضرور ہوگی عبادت رہی ہوگی ہمیں اپنے قوم کے رویہ بدل لیں اپنے رویہ سب سے پہلے بدل لیں میرا رویہ اگر اچھا ہو جائے میرا طریقہ اگر اچھا ہو جائے سارا مسئلہ ہی رویہ ہوگا ہے سارا مسئلہ ہی رویہ ہوگا ہے ہلیہ اور رویہ ہلیہ اس لیے اپنائے گئے تھے کہ رویہ اچھے ہو جائے مسلمان ہلیوں میں ہی گم ہو گیا اور اتنا عصیر ہو گیا ہلیوں کا کہ وہ اصلی بات تک پہنچے ہی نہیں اسلام چاہتا ہے کہ اپنے رویہ بہتر کرو اپنے رویہوں پہ اچھا کرو دکت چاہوں گا ایام اعضا کا اختتام ہے ایام اعضا کی رخصتی ہے ایام اعضا کیا ودا ہے بس ایک دن تو کل کر رہ گیا لہذا دو مہینے آٹھ دن تک کیا پایا کھویا تو کچھ نہیں انشاءاللہ لیکن کیا پایا اس کے اوپر غور آج اور کل ہی کرنا شاہی ہے اس لیے کہ آخر میں ہی حساب و کتاب ہوتا ہے اور خبردار کوئی اور حساب کرنے کا کوئی اور حساب کرنے کے جنت نہ کرے ہر شخص تو خود حساب کرنا ہے کتنی مجلسوں میں شرکت کی دو مہینے آٹھ دنوں میں ساٹھ اور آٹھ کم سے کم ایک دن میں ایک مجلس تو ہونی شاہی کتنی تو اگر ایک دن میں ایک مجلس نہیں ہوئی ہے تو اٹھ سٹھ مجلسیں میں نے نہیں کی ہیں تو پھر سمجھوں کہ میں کچھ کمزور رہا پھر دوسرا پہلو یہ کہ نہیں میں نے اٹھ سٹھ مجلسوں میں تو شرکت کی مگر اٹھ سٹھ باتیں بھی یاد نہیں اٹھ سٹھ باتیں بھی میرے ذہن میں نہیں آئیں اٹھ سٹھ باتیں بھی میرے اٹھ سٹھ مسئلے بھی میرے حل نہیں ہوئے تو پھر تیہ کروں کہ مجھے اور بہتر ہونا چاہیے میں نے کچھ اپنے بت بنائے ہوئے تھے جنہیں لفظ بدل کے کہوں تو کچھ عادتوں کا عصیر تھا بت کسی سنم کو نہیں کہتے بدھ پرستی سنم پرستی کو نہیں کہتے عادت پرستی کو کہتے بھئی تھوڑی دیر اگر آپ کو برا بھی لگے تو بولوں گا میں مجھے معاف کریں گے سنم پرستی کسی بدھ کے آگے کسی سنم کے آگے کسی مورتی کے آگے جھکنے کو اور خم و راست ہونے کو نہیں کہتے بلکہ سنم پرستی عادتوں کی پرستش ہے عادتی نہیں چھٹ رہی ہاتھ ہی نہیں اٹھا پا رہا بار بار وہ عادت مجھے مجمور کرتی ہے بات حرام عادت کی بھی نہیں ہو رہی حرام عادت کے بارے میں تو ممبر سے کچھ کہا ہی نہیں جائے گا اس لیے نہیں کہا جائے گا کہ ان تو بیسے ہی ختم کرنی ہے بات ان عادتوں کی ہو رہی ہے جو حلال ہو اور وقت کا زیان ہو بھئی تھک رہے ہیں وقت کا زیان ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا اب آجائیے میرے مضمون کی طرف بلحاصر قسم ہے وقت کی قسم ہے وقت کی ترجمہ میں خزدن کر رہا ہوں وقت کی قسم ہے میری دنیا میں آمد سے میرا وقت شروع ہو گیا اور میرا دنیا سے رخصت ہونے کا آخری لمحہ میرے وقت کو ختم کر رہا ہے اب میں اگر ستر سال جی کر گیا ہوں تو ستر سالوں کا نہیں ہوں مثلا دس کروڑ سانیے پانچ لاکھ دن اتنے ہزار گھنٹے اتنے سو منٹ میں تو کرونوں لمحات گزار کر گیا ہوں کرونوں کو میں ستر میں کیوں بول رہا ہوں کرونوں لمحات حساب دینا ہے مجھے کرونوں لمحات بول رہا ہوں میں ستر سال کا ہوں اور یاد رکھیں کہ جس کی جنہی قدر ہوتی ہے اتنے ہی اس کا پیمانہ ضریف ہوتا ہے تیہ کریں وقت کی قدر ہے یا نہیں تیہ کرنا ہے کہ وقت کی قدر ہے یا نہیں ہم لوہا تو اُلتے ہیں بڑے بڑے باٹوں سے لکڑ تو اُلتے ہیں بڑے بڑے باٹوں سے بڑے بڑے ترازو ہوتے ہیں جس میں لکڑ اور لوہا رکھا جاتا ہے مگر سونا تولنے کے لیے اتنا بڑا ترازو نہیں ہوتا بہت چھوٹا سا اور اس طرف جو باٹ رکھا جاتا ہے سونا تولنے کے لیے وہ کلو کا بھی نہیں رکھا جاتا ہے گناموں کا رکھا جاتا ہے دولہ اور ماشوں کا رکھا جاتا ہے اس لیے کہ سونا قیمتی چیز ہے پیمانا بھی ضریف ہوگا تیہ کریں کہ میرے اوقات کتنے قیمتی ہیں اگر میرے اوقات قیمتی ہیں تو سانیوں میں مجھے تولنا ہوگا سالوں میں نہیں تولنا ہوگا فیصلوات پڑھیں محمد و آلِ محمد میری زندگی کے لمحات ایک ایک لمحہ اگر میری بات اب تک بھی بچوں پر واضح نہیں ہوئی تو مثال دے رہا ہوں نہ کہنے میں کتنی دیر لگی ایک سیکنڈ نہ لا نہیں کرتا نہیں مانتا ایک لمحہ لگا نا اب قیامت تک وہ لمحہ حسین کا ہماری امامت کرے گا قیامت تک امام حسین کی لا امام حسین کی نا امام حسین کا انکار امامت کر رہا ہے ایک لمحہ امامت کر رہا ہے ایک ایک لمحہ میرے مولا کا میری اور آپ کی زندگی کے اندر بھی لمحات ہیں تو قسم ہے وقت کی بھئی دکھت چاہوں گا ایک ایسی اذان اور اقامت ہے کہ جس کے بعد نماز نہیں ہے اور ایک ایسی نماز ہے جس سے پہلے اذان اور اقامت نہیں ہوئے میں چرنل نالج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک طرف توجہ دلاؤں ہوں ایک ایسی اذان اور اقامت ہے جس کے بعد نماز ہی نہیں ہے اذان اور اقامت کہنی ہے مگر نماز نہیں پڑھنی ہے وہ ہے بچے کے کان میں اذان اور اقامت ہے ابھی بچہ دنیا میں آیا تھکے تو نہیں ہیں دھوڑی گرنہ نہیں لائی ہے بچہ دنیا میں آیا آتے کے ساتھ ہی اس کے کان میں اذان کہیے اقامت کہی نماز ہی نہیں پڑھنی ہے اور ایک ایسی نماز ہے جس سے پہلے اذان اور اقامت نہیں ہے وہ جنازے کی نماز تو یاد رکھو اذان اور اقامت جو کہی گئی تھی اس کی نماز اب پڑھ رہے ہو تو وہ جو ستر سال پہلے تمہارے کان میں اقامت ہوئی تھی وہ جو ستر سال پہلے تمہارے کان میں ازام ازان کہی گئی تھی ستر سال کے بعد اس کی نماز تم نے اب پڑھی ہے تو ازان اور اقامت اور نماز کے درمیان بغیر طہارت کے کیسے رہے بھائی دقت فرمائے کیا کہہ رہا ہوں سلوات پڑھیں گے محمد و عالم میرے مولا علی سے پوچھا یا علی نماز میں قیام ایک رکوع ایک سجدے دو کیوں ہیں ہر رکعت کے اندر قیام رکوع ایک ایک سجدے دو میرے مولا نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی منہا خلقناکو اسی مٹی سے بنے ہو پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلا رہا ہے دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلا رہا ہے اگر توجہ کر لیں تو جملہ کہو دو سجدوں کے درمیان قیام کو ہی تو زندگی کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان قیام کتنی تیر کا ہے حکم یہ ہے کہ پوری طرح بیٹھ جاؤ اور پھر چلے جاؤ مکمل یہ نہیں کہ آدھے میں سے غوطہ لگا دو پوری طرح بیٹھو سجدے سے سر اٹھایا پوری طرح بیٹھو اتنے نام سے ایک سیکنڈ لگے دو لگے تین سیکنڈ لگے ہر ایک کا حال علیہ دا ہے میں یہ نہیں برعین کروں گا کہ دو سیکنڈ کے لیے ممکن ہے کوئی چھ سیکنڈ میں تو سیدھا ہوتا ہو سیکنڈ اور منٹ نہیں بتائی جائیں گے ہر ایک کا اپنا حال ہے ایک شخص نے آ کر میرے معصوم امام سے کہا سجدے میں تین دفعہ ذکر سجدہ پڑھوں یا ایک دفعہ حضرت فرمائے ایک دفعہ وہ بیٹھا ہوا تھا ایک اور شخص آ گیا کہ لگے مولا سجدے میں تین دفعہ ذکر سجدہ پڑھوں یا ایک دفعہ حضرت فرمائے تین دفعہ پہلے والے سے کہا ایک دفعہ دوسرے والے سے کہا تین دفعہ تو جو پہلے بیٹھا تھا اس نے سوال اٹھا دیا مولا آپ نے مجھے ابھی تو کہا ہے ایک دفعہ حضرت فرمائے تم بہت اتمنان سے پڑھتے ہو اور جسے میں نے کہا تین دفعہ وہ بہت جلدی میں رہتا ہے تو وہ جلدی والا تین دفعہ پڑھے گا تو ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے گا خلصفہ اس کے پیچھے امام کے قول کی حکمت تو ہر ایک کا حالہ لیتا ہے بھائی کوئی دس منٹ میں دو رکعت پڑھتا ہے کوئی ایک منٹ میں چار رکعت پڑھ لیتا ہے کوئی تو مسجد چھو کر آ جاتا ہے عید والے دن گھر کی عورتیں مجبور کرتی ہیں نماز تو پڑھا ہو سال بڑھ تو آپ جاتے نہیں ہیں آج تو جرہ یہ نماز پڑھ کر آ جاؤ تو یہ بیگم صاحبہ کو رازی کرنے کے لیے نئے کپڑے پہن کے مسجد تو جاتے ہیں مگر کیا کریں کہ مولانا بول حسن نے جلدی نماز پڑھائی اور ان کے پہنچتے پہنچتے نمازی ختم ہو گئی تو انہوں نے مسجد کو چوم کر واپس آکر بیگم صاحبہ کو بتایا ہے مسجد گیا تھا اب ان کے پاس بھی سوئیوں سے اور کھیر سے فرصت نہیں ہے جو پوچھنے نماز بھی پڑھی گی عالت اچھی نہیں ہے ہر ایک کا حال علیدہ ہے ہر ایک کے مسئلے علیدہ ہیں جسی کو نماز میں مزہ ہی نہیں آتا جیسے شگر کے بیمار کو حلوے میں مزہ نہیں آتا سادہ زبان میں بات کر رہا ہوں اور کوئی دو دو رکعت نماز ہے ایک ایک رات میں پوری کرتا ہے اللہ آپ کو امام رضا کے زیارت کا شرف بتا کرے جب آپ جائیں نا سہنِ طلا سے اور سہنِ حاجت سے جہاں مریضوں کو باندھا جاتا ہے اس سہن کو کیا کہتے ہیں سہنِ شفا سہنِ طلا بھی ہے سہنِ طلائی بھی ہے وہ سب سے پہلا سہن ہے جس میں سونا لگا تھا سہنِ طلائی بھی ہے سہنِ شفا بھی ہے سہنِ شفا زیادہ مشہور ہے سہنِ شفا میں جب آپ جائیں گے نا تبرسی کی طرف سے جبائیں گے یعنی اس کے اصلی دروازے سے آئیں گے بائیں مارے دروازے سے سہنوں سے ہوتے میں نہیں آئیں اصلی دروازے سے جب آئیں گے تو اس دروازے میں جہاں سہن شروع ہوتا ہے الٹے ہاتھ جو گیٹ ہے گیٹ کے جو پلر سے ہیں اس کے الٹے ہاتھ آپ اندر آ رہے ہیں الٹے ہاتھ پر پلر کے نیچے اس پلر کے ساتھ حضرت آیت اللہ نخدقی کی قبر ہے نخدقی نخد نخد کہتے ہیں چنے کو نخدقی فیملی نام ہے ان کی قبر عارف عالی مدین کہ اللہ کا عارف عالی مدین ایک ان کا معتقد کہتا ہے کہ میں حرم امام رضا میں اول شب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ حالت رکو میں ہیں سہن میں میں اندر گیا ذریع پر تو وہ سہن میں آئے نماز پڑھ رہے تھے اور حالت رکو میں تھے کہا فجر سے کچھ پہلے مجھے حاجت ہوئی اور تجدید وضو کیلئے میں باہر آیا تو دیکھا کہ شدید برخ باری ہے اور اتنی برف برسی ہے ان چار گھٹوں میں جو اندر تھے وہ اتنی برف برسی کہ کوئی جگہ برف سے خالی نہیں تھی کہنے لگے میں گزر رہا تھا تو ایک ٹیلا بھی برف کا بنا ہوا تھا ایک برف کا ٹیلا بنا ہوا تھا کہنے لگے برابر سے گزرا تو ذکر رکو کی آواز آ لی تھی رکو کے ذکر کی آواز آ لی تھی اور میں نے جب متوجہ ہونکے دیکھا تو آیت اللہ نخوت کی چار گھٹے سے رکو میں تھے اور یہ کیفیت تھی رکو کی کہ برف ان پہ جم چکی تھی یہ تو ایک آنم ایک عارف کی بات کر رہا ہوں علی کی بات نہیں کر رہا ہے کہ اگر زانو سے تیر نکال لیا جائے تو پتہ ہی نہ چلے سلمات پڑھیں محمد و آل محمد کسی کو تو اتنا مدہ اور لطف آتا ہے اللہ کی عبادت میں اور کسی سے دو رکعت نماز بھاری پڑھ جاتی ہے اسے پڑھی نہیں جاری نماز وجہ کیا ہے نماز کا مسئلہ نہیں ہے اس کے مزاج کا مسئلہ ہے بیمار ہے یہ بیمار ہے اسے علاج کروانا چاہتی ہے ہل بتائے اس کے معالج بہت مشکل سے ملتے ہیں ہر میرے حلیے میں معالج نہیں ہے ہر شخص جو میرے حلیے میں ہو وہ معالج نہیں ہے بہت مشکل سے ملتے ہیں روحانی معالج اتنا تیہ ہے عزیزان اگرام جی جی روحانی معالج ہے اتنا تیہ ہے کہ یہ وادی بڑی حساس وادی ہے تیہ کرنا ہے مجھے کہ میں نے اپنے لمحات کہاں گزارے ہیں پہلا سجدہ پہلا سجدہ میری ولادت کی یاد دلارہ ہے اسی مٹی سے بناو دوسرا سجدہ میرے مولا علی فرمارے ہیں مجھے میری موت کی یاد دلارہ ہے اسی مٹی میں جاؤ گئی اور ان دونوں سجدوں کے درمیان جو مختصر سا قیام ہے وہ زندگی اگر آمادہ ہیں تو ایک اور جملہ سنجھیں اور وہ مختصر ترین قیام جسے زندگی کہتے ہیں وہ استغفار پر مشتمل ہے اس سے کم بھی زندگی ہو سکتی ہے کوئی پوچھے حضرت نو سے دھائی ہزار سال جینے کے بعد جب ملک الموت لینے کے لیے آیا تو جانے کو تیار نہیں ہو رہے تھے کہا ذرا کہہ دو کہ کوئی اپنے محبوب کو مارتا ہے اور یہ وہاں پہ اسے لے گئے کہا یا اللہ وہ آنے کو تیار نہیں ہے کہا کیا کہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے حضرت نو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اپنے محبوب کو مارتا ہے میں اللہ کا محبوب ہوں نا تو اللہ نے جب آپ جی آجا کے کہو کوئی محبوب سے ملنے کا مشتاق نہیں ہوتا پھر آمادہ ہو گئے رضو ترینوں پھر آمادہ ہوئے اور جب آمادہ ہوئے ٹھیک ہے مجھے لے چلو مگر اتنی مولت دے دو کہ میں دھوپ میں ہوں سائر میں آجاؤں یعنی دو قدم آگے آجاؤں پھر وہ نکالو میری جیسے سائر میں آئے نا تو ملک الموت نے پوچھا کتنی زندگی گزاری کتنے سال زندگی گزاری ہے کہیں گے اتنے ہی جتنا دھوپ میں سے سائر میں آیا ہوں دھائی ہزار سال جن کی عمر تھی وہ کہیں اتنی سی تو عمر گزاری ہے کہ ابھی جیسے دھوپ میں سے سائر میں آئے عزیز آدھگرامی جب ہماری موت ہمارے سامنے آئی گے اس وقت اگر ہم سے کوئی پوچھے گا کتنی زندگی گزاری تو کہیں گے جی کل کسی بات ہے اس لیے یہ اتہائی حساس موضوع ہیں ایک ایک لمحے کا مجھے حساب دینا ہے میں نے ان سوا دو مہینے میں کیا کھویا کیا پایا کھویا کچھ نہیں انشاءاللہ کچھ بھی نہ پایا ہو تو کھویا پھر بھی نہیں فرش عزا پر تبرک کے طور پر بیٹھ کے گئے ہو تو حسین کچھ دیں گے ضرور میں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا میں بھی کسی اور وادی کا آدمی ہوں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کھو دیا کچھ نہیں کھویا بحث ہو رہی ہے کیا پایا نقصان تو کچھ نہیں کیا کچھ فائدے کی بات کر رہے ہیں تو عزیزو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ میں نے دو مہینے آٹھ دن تک اگر مجلی سے سنی ہے تو کیا آٹھ سٹھ باتیں یاد ہیں اور اگر آٹھ سٹھ باتیں یاد بھی ہیں تو ان میں سے پانچ باتوں پر عمل کرنے کو تیار ہوں تو تو میں نے اس سال اپنے آپ کو ایک قدم آگے بڑھایا اور مجھے معاف کی جگہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو تو پھر آج اور کل یہ دو دن رہ گئے نیت میری اگر اچھی ہو تو جنہیں جنہیں سبا تو وہین میں کچھ نہیں ملا مجھے ایک دن میں مل سکتا ہے اس سے بہتر اور بلد سلوات ربی کو والعصر قسم ہے وقت کی میری زندگی کا وقت چاری ہے اور اس کو ایک ایک کو مجھے ہے ایک ایک لمحے کا حساب جنا ہے اب اللہ جو قسم کھا رہا ہے وہ وقت کی قسم کھا رہا ہے مگر میرے وقت کی قسم تو نہیں کھا رہا میری زندگی کے میرا میں ہوں ہوں ہی نہیں بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ وہ ہیں ہم ہیں ہی نہیں بھئے ہمارا وجود ہی نہیں ہے جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو وہ ہے کہاں جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو وہ ہے کہاں ہے تو وہ جس کا ہونا واجب ہو اور جس کا ہونا واجب ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے وہ واجب الموجود اگر کوئی ہے تو وہ ہے جسے اللہ نے اپنی مرضیاں دے دی اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس نے اللہ کے حوالے اپنی جان کر دی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت ہو جائے اور ہم ہوں ہم وجود تصور کیے جائے تو ہمیں وہی رویش لینی ہوگی جو علی مولا نے لی مولا علی نے اپنے حساب سے یہ رویش لی ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا اور ہر شخص اپنے حساب سے ہی دے گا نا یہ بچہ آپ کو کیا دے سکتا ہے اس کے جیب میں تو دس روپے تھے اس نے آپ کو دس روپے دے دی ہے اس کے پاس تو تھیہی دس روپے ایک آدمی جس کی تین لاکھ روپے تنخواہ ہے اگر وہ تین لاکھ دے دے تو اس نے سب کچھ لے دیا ایک بچہ جس کے پاس تھیہی دس روپے اس نے دس روپے دے دی ہے تو سب کچھ دے دیا حسین اور مولا علی کی جو جان کی قیمت ہے وہ کوئی اللہ سے پوچھے جو علی کے پاس تھا سب دے دیا تو جو اللہ کے پاس ہوگا سب دے گا تو اللہ نے جو سب کچھ علی کو دیا ہے اس لیے کہ علی نے سب کچھ اپنا دے دیا اور اللہ نے اپنا سب کچھ کیا دیا پوری خدائی اختیارات گھٹن گھٹن کا شکار نہ ہو کوئی جی کیا بول رہے ہیں جو بول رہا ہوں سوچ کے بول رہا ہوں اللہ نے اللہ نے اپنی خدائی علی کے حوالے کی اس کائنات پر تصرف علی کے حوالے کیا ذرا تار جوڑ کر تو دیکھئے ذرا رابطہ بحال کر کے تو دیکھئے وہاں سے دینے میں کمی نہیں ہے مجھے مانگنے کا ڈھنانا چاہیے ایک دن ایک رات اور ایک دن رہ گیا ہے تیاری کریں میرے بچے ہو جوان مولانا ہمارے شہر میں اب ہمیں کل کوئی ایسی مسلجگہ نہیں مل رہی میں وہاں رہتا ہوں میں وہاں جاؤں ہوں گا نہیں وہاں گا نہیں اکیلے مرسیہ کھول کے بیٹھ جاؤ اکیلے نوہ لے کے بیٹھ جاؤ تمہیں اگر کوئی نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں اپنے مولانا سے توسل اکیلے کرو اپنا محاسبہ بھی کرو اپنے بارے میں تیبی کرو کہ میں نے کیا کرنا تھا جو نہیں کیا میں تو یقین رکھتا ہوں اس بات پر کہ اگر اس زاویہ نگاہ سے ملت جعفریہ ملت تشیعہ خاص طور پر اور عام طور پر ہر مسلمان سوچنے لگ جائے تو ہمیں اپنی قوم کو جوان کرنے میں سو سال نہیں چاہیے جیسے بچہ جوانی بڑھاپا بچپنا جوانی بڑھاپا ایسے ہی قوموں کے اوپر بھی بچپنا ہوتا ہے جوانی ہوتی ہے بڑھاپا ہوتا ہے وہ جو قومیں متفدن ہوتی ہیں وہ بوڑی ہی قومیں ہوتی ہیں پھر وہ اور قوموں کی رہنمائی کرتی ہیں الحمدللہ اللہ نے تہتر سالوں میں اس سال ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم بچپنے سے بھارا دیں لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین ملندن صلوات پہنگے محمد و آدم ہماری ملت ہماری قوم الحمدللہ ثقافت و تمدن کے اعتبار سے جوانی سے جوانی میں داخل ہو گئی ہمارا بچپنا ختم ہو گیا اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کچھ لوگوں نے مکر کیا تھا اللہ نے بھی مکر کیا ہے واللہ خیر الماکرین اور اللہ کی دانائی اور حکمت تو اللہ کی ہے دنیا چالے چلتی رہے مگر جب اللہ حکمت اپناتا ہے توجہ کر لیا الحمدللہ دور ایک اور نئے نئے دور میں ہم داخل ہوئے نئے موڑ پر آگئے ہیں اور ایسے موڑ پر آکے کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہمیں بڑا وسیع میدان نظر آ رہا ہے لہذا اب نوحہ خان حضرات بھی درہ کمر کسے شائر حضرات بھی درہ اپنا قلم سیدھا کریں ماتمی حضرات بھی درہ کمر میں پٹکا باندھیں علماء کرام بھی درہ تحقیق اور علم کے زاویوں کو کھولیں اور قوم کے افسران بھی اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لئے تیاریاں کریں اور ہر وہ فرد جس کے پاس دو روپے بھی بچتے ہو قوم کی خاطر خمس اور زکاة نکالنے کو تیار ہو ہم آئندہ تحسانوں میں پاکستان میں اسکول بھی بنائیں گے کالیج بھی بنائیں گے ہسپٹل بھی بنائیں گے میں آخری اس خمسے کی آخری مجلس میں کہہ چکا ہوں تنگ نظریوں کا دور ختم اب جو گھٹن کی بات کرے گا اس کا گلہ گھوٹا جائے گا اب جو تنگ نظری کی بات کرے گا اس کی آواز میں دم ہی نہیں ہوگا اب جو لڑوانے کی بات کرے گا اس سے کوئی بات نہیں کرے گا اس کی کوئی حمایت نہیں کرے گا اور اگر کسی نے اب بھی ان غلطیوں کی کوئی کوشش اور گنجائش رکھتی تو ذلت اس کا مقدر ہے فاری اس کا مقدر ہے ختم کیجئے تنگ نظریوں کو دور ختم ہو گیا کہ وہ انجمن اور یہ انجمن مٹا دیجئے ان باتوں کو کہ ان کا امام بھارگا اور ہمارا امام بھارگا ختم کیجئے ان قصوں کو کہ ان کی منزل اور ہماری منزل ریاست صرف حسین کی رہے یہ امام بھارگا کے صدر کی ریاست ختم ہونی چاہیے یہ نوکر بن کے رہے رئیس بن کے نہ رہے یہ حسین کے مہمانوں کا خادم بن کے رہے ہے امام بھارگا کا مسجد کا مدرسے کا ذمہ دار بھئی مہجی سے نہیں ہے ہے امام بھارگا کا مسجد کا اور مدرسے کا ذمہ دار لگتا ایسا ہے جیسے یہ مملکت کے سر براوں دردنی اس کی سیدھی نہیں ہوتی بات ہی سیدھے بھو نہیں کرتا میں مجلس حیدر آباد میں پڑھ رہا ہوں مگر حیدر آباد کے لئے نہیں پڑھ رہا سلوات پڑھیں گے محمد و آلی باب لبیق یا حسین لبیق یا حسین آخی درد لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین ماشاءاللہ لبیق یا حسین 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 ماشاءاللہ 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 شاہد بھائی کو جو نہیں جانتے ضرور ان یہ کہ جانے جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اللہ ایسے لوگوں میں اضافہ کرے ایک سلوات اور پڑھیں گے نبی اور آلہ توجہ کر لیے آپ تو اور اب ہمیں اپنے رویہ بدلنے ہوگی ہمیں رویہ بدلنے ہوں گے سنی بھائیوں سے تناؤ کھچاؤ بات کرو عقلی معقول مدلل مہدب مہدب ہم مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام سمجھتے ہیں مگر صدق کا قصہ پڑھیں گے مدیر بیان ہوگی مولا علی کے افضلیت بیان ہوگی اور اب اور احتمام اور انتظام سے ہوگی اسی طرح ہر طب کا یہ فکر کو اپنے رویہوں کو بہتر کرنا ہے دور تبدیل ہوا ہے یہ کرونا وائرس کی جو ویکسینیشن ہے نا اسے تحمل مزاجی کہا جاتا ہے کون کہتا ہے ویکسینیشن اجاز نہیں ہوئی ویکسین آگئی اس کی اور ویکسین ہے اپنے رویہوں کو بہتر کرنا اور الحمدللہ دور نئے دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل ہمارا ہے مستقبل ہمارا ہے میں ان خمسے کی مجلس میں بھی ایک جملہ کہا ہے اب بھی کہہ رہا ہوں یہ جو موبائل آپ کے بچوں ہاتھوں میں ہیں یہ میرے عزیزوں کے ہاتھوں میں جو موبائل ہیں ان میں جو صافیتیں ڈلیویں ہیں ان میں جو صلاحیتیں ڈلیویں ہیں ان کا بہترین استعمال کرنا ہے موبائل کو دیوار پہ مار کے توڑونا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر موجود بہترین صافیتیں ڈلیویں ہیں ان کے ذریعے اپنے مکتب کا دفاع کرنا ہے ان کے ذریعے شبہات کا ازالہ کرنا ہے الفاظ کا استعمال اتنا اچھا رہے کہ سائبر کرائم والے نہ بکڑیں اپنی بات کوری کرو مگر جملے موجود بھو جملے اچھے ہو پھر آپ دیکھئے گا کہ صرف ممبر اور محراب کا کام نہیں رہے گا صرف ممبر اور محراب کی ذمہ داری نہیں ہے فرض عمر بالمارو سب پر واجب ہے یا مولفی پر واجب ہے سب پر واجب ہے تو جب سب پر واجب ہے تو پھر ہر ایک کے پاس ایک بہترین ذریعہ آئے میں مجھے زیادہ آتا نہیں ہے لیکن سنائے کہ اس کے اندر پانچ سو آٹھ سو آپ موبائل نمبر کے ایک بٹن کے اندر سب کو بھیج سکتے ہیں کم سے کم اتنے موبائل جو ہے گروپ کیا گروپ بنا کر آپ پانچ سو آدمیوں کو ایک ساتھ ایک بٹن کے دبانے پر پیغام بھیج سکتے ہیں سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے سمجھ کر مشورہ کر کے پوسٹ بنائیں بے استادیں نہ رہیں کسی کو بڑا مانیں علاقے کے پڑھے لکھے اور معدور اور محتاط اور متقی پر ازگار اور حکیم اور دانہ کو اپنا استاد پانے بوڑھا بزرگ نہیں ہوتا بوڑھا اور ہوتا ہے بزرگ اور ہوتا ہے کیا معلوم کہ کوئی بوڑھا ہو اور بزرگ نہ ہو اور کیا معلوم کوئی جوان ہو اور بزرگ ہو تو بزرگ تلاش کر کے اپنے علاقے میں اور زیادہ تر ہوتا ہے کہ بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں لیکن تلاش کریں بزرگ کو بافہم کو اور پھر ہر دن ضروری سمجھیں اپنے مکتب کے دفاع کے لیے ایک مناسب پوسٹ بنا کر شیئر کرنا ہے قوم کی تربیت قوم کی بہتری کچھ کمزوریاں ہیں ساری باتیں آج ہی نہ کر دوں کچھ کمزوریاں ہیں ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہیں دو کمزوریوں کی طرف سن لیجے توجہ کر لیجے خفا بھی ہوں گے تو میری صحت پر کچھ نہیں پڑے گا میری صحت پر اثر نہیں پڑے گا سب سے پہلی کمزوری جو شیعہ قوم کے اندر ہے اسے دور کیجئے وہ ہے قرآن سے دوری آج بہترین زوم کے ذریعے کیا کیا بچوں نعمت کیا کیا سسٹم ہے زوم کے ذریعے اور صاحب مختلف پروگراموں کے ذریعے سے آپ دنیا کے اس کونے میں قاری قرآن کلاس لے رہا ہے آپ اپنے گھر میں لیپ ٹوپ اپنا موبائل لگا تھا آن لائن کلاسیں لے سکتے ہیں مولانا نہیں مل رہے قاری قرآن نہیں مل رہے مولانا مل بھی رہے تو ان کی بھی ہمیں نہیں پتا کیا پڑھتے ہیں تو یہ ساری شکایتیں ختم یہ ساری شکایتیں ختم پھر کہہ رہا ہوں میں عیدرباد کیلئے نہیں پڑھ رہا کہیں کہیں ضمیر پلٹ نہیں جائے ایک مطلق بات ہو رہی ہے تو آج تو بہت آسان ہو گیا ہے اس سافرے کے ذریعے سے قرآن پڑھیں گے اب ہماری قوم کا بوڑھا بھی نہیں ملے گا جسے قرآن پڑھنا نہ آتا تیہ کریں گے کہ ہمیں ان آئندہ تین مہینوں میں قرآن پڑھنا ہے آسان ہو گیا ہے قرآن پڑھنا سیکھنا آسان ہو گیا ہے ایک کمزوری دوسری سنا دوں مسجدوں میں رونغ بڑھا دیں مسجدوں میں رونغ بڑھا دیں میرے گھر میں مجمع نہیں لگنا چاہیے اللہ کے گھر میں مجمع نہیں لگنا چاہیے انتظامیاں چندہ مانگے کہ مسجد کو پڑھانا ہے اس لیے کہ مسجد چھوٹی پڑھ رہی ہے یہ دو کمزوریاں آئندہ چند مہینوں کے لیے میں ان بچوں کو پیغام دے رہا ہوں بڑے بڑے مجھ سے خفا نہ ہوں اور وہ خفا ہوں گے بھی نہیں اس لیے کہ وہ جاتے ہیں مسجد اور کیا حسن آجائے کہ اگر علی اکبر پر رونے والا حضرت قاسم پر رونے والا اگر اللہ اکبر کہتا ہو اور اس کے زبان پر اللہ کی کبریائی کے الفاظ جاری ہوتے ہوں چلیے آج شب شہدت ہے ہمارے گیاروے امام کی پرسہ بھی دینا ہے تو اسے جو ہمارے وقت کا امام ہے عجیب ہے اس گھرانے کے ساتھ امت کا رویہ نبی کے جنازے میں چند لوگ علی کے جنازے میں دو لوگ زہرہ کے جنازے میں رات کی تاریکی میں چار لوگ حسن نولا کے جنازے کو دیر مار دیئے حسین کے جنازے پر کھوڑیں جوڑا دیئے امام زین العادین چھتیز ورس تک روتے رہے امام محمد باخر کو زہر دے دیا امام جعفر صادق کو زہر دے دیا امام موسیٰ قاظم نے تو آدھی سے زیادہ زندگی زندان میں بلا دیا عجیب رکم اللہ عجیب رکم اللہ ان مجلسوں میں یہ خیال بھی رہے کہ نہیں معلوم آئندہ سال یہ مجلسہ میں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی لہذا جسے رون آ رہا ہے اپنی آواز کو آزاد کریں اور میرے جملوں پہ نہ جائیں تصور پہ جائیں میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ جو میں حق عدا کر سکوں مدنہ آپ کا ذہن تو جا سکتا ہے نا وہاں جہاں میں جانا چاہ رہا ہوں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام آدھی سے زیادہ زندگی زندان میں بزانتی حارم رشید کے دربار میں روزانہ محفل ترم محفل غزل لگتی تھی کسی نے کہا کہ آج ہم نے ابو لطا کو ابو لطا کو ہم نے بغداد میں دیکھا ہے ابو لطا بہت بڑا نام بہت بڑا شاعر بہت بڑا عدیب اس وقت کا کہہ لگا وہ تو مدینہ کے رہنے والا ہے وہ بغداد میں کیسے تمہیں تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا کہ نہیں ابو لطا کوئی دیکھا ہے بادشاہ تھا حکم دے دیا دھونڈو ابو لطا کس سرائے میں ٹھرہ ہوا ہے کس مسافر خانے میں ٹھرہ ہوا ہے دھونڈو لیے ابو لطا ایک مسافر خانے میں ٹھرہ ہوا ہے بلالہ دربار میں حروم کے سامنے ابو لطا تم تم مدینہ کے رہنے والے ہو تم یہاں کہاں کہا میں اپنے خانوادے کے ساتھ بغداد آیا ہوں کسی ذاتی کام سے سنیں گے ذاتی کام کیا تھا چاہتا تھا کسی طرح امام موسیٰ قازم کے جارت ہو جائے مگر کیسے حروم کو بتایا کہنے گا ابو لطا کہا میں کسی ذاتی کام سے بغداد آیا ہوں کہا ابو لطا کل محفل آج کی محفل نہیں کل کی محفل میں آؤ ہمیں غزلیں سناؤ اپنے نئے کلام سناؤ دوسرے دن محفل لگی تو فرمائشیں ہونے لگی فلاں تمہاری مشہور غزل ہے وہ سناؤ فلاں تمہارا کلام بڑا مشہور ہوا ہے وہ سناؤ جب فرمائشیں ہونے لگی تو ابو لطا نے چل کلام سنانے کے بعد کہا میں کلام آپ کو سنانے کو تیار ہوں مگر اس کے بدلے میں موجود دیں گے کیا اچھا بادشاہوں کا مزاج اور درباروں کا انتاز یہی تھا حارون کہنے لگا جو مانگو کے دوں گا پھر کہا حضرہ مجھے دوبارہ کہہ دیجئے جو بھی مانگو گا جو مانگو گا دیں گے کہنے لگا جو مانگو کے دوں گا اب وہ مطلوب غزل سنا دی اور جب اس غزل کو سن لیا تو حارون اب انتظار میں کہ یہ کیا مانگے گا آباز دیکھر کہا بولو تا مانگو کیا مانگنا چاہرے تھے کہا میرے امام کو آزاد کر دیں جلو قبل اللہ میرے مولا امام موسیٰ قاظم کو آزاد کر دیں تھوڑی در سوچتا رہا کہنے لگا تین دن کے بعد فلاں وقت تمہارے امام کو ہم آزاد کر دیں تم جاؤ زندان سے جا کے لے دو اب میں آپ رونے والوں سے سوال کرتا ہوں ایک شیعہ کے لیے ایک چانے والے کے لیے اس سے بڑی کیا خدمت ہوگی کہ وہ اپنے امام کی آزادی کا سبب بن رہا ہے خوشی خوشی اپنے سرائے پہنچا اپنی زوجہ کو بچوں کو بتایا کہ میں بہت بڑا کارنامہ کر کے آ گیا جو چودہ سال سے زندان پہ ہے اس کی رہائی کا پیغام لے کر آ گیا ہوں کتنا خوش ہوا ہوگا یہ خاندوادہ جب مبخت مقرر آیا تو زندان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے اور قیدیوں کو لے جایا جا رہا تھا دروازہ کھلتا تھا قیدیوں کو چھوڑا جاتا تھا دروازہ کھلتا تھا اور ہر طفع دروازہ کھلنے پر ان کی نگاہ دروازے پر ہوتی تھی کہ اب ہمارا امام آئے گا جب سارا دن گزر گیا اور غروب میں کچھ وقت رہ گیا تو ایک مرتبہ دروازہ کھلا تو پوچھا میرے امام کو قبر حد کرو گئے کہ تو کون ہو کہ میں فلا ہوں کہ کچھ دیر اور رکھو تمہارے امام کو آزاد کر رہے ہیں اب کتنی اور خوشی میں اضافہ ہوا ہوگا دروازے کی طرف نگاہیں جمع کے بیٹھیں دروازہ کھلا ایک تختے بے میت ہے اور آوازیں دی جا رہی ہیں حاضر امام الرفضہ عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ یہ شیعوں کا امام ہے ہم نے اسے آزاد کر دیا عجر و کمل اللہ اہل بیت کی تاریخ تو دیکھئے امام رضا جب مدینہ سے رخصت ہو رہے ہیں تو فرمارے مجھ میں نوحہ پڑھو جب خوراستان میں میرا جنازہ اٹھے گا تو بہنے نہیں ہوں گی میرے بھائی میری میت میں نہیں ہوں گے مجھے غربت میں دفنائے جائے گا امام محمد تقیب زہر دے کر میرے مالا کو مار دیا امام علی نقیب اللہ اللہ تعالیٰ متوقع لے خود بھوڑے پر میٹ کر امام کو بیدل چلایا سارے شہر کو دکھایا میشیوں کے امام کو کس طرح امام ازکری میرے مولا کو زہر دے دیا گیا تین دن زہر کی کیفیت پر رہے رونے آئے نا پہلے دن امام اپنے گھر کے سہن میں ٹہلتے رہے دوسرے دن ٹہلا نہیں جا رہا تھا کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے تیسرے دن امام سے ہلا نہیں جا رہا تھا اور تیسرے دن جب امام کی شہادت ہوئی ہے حضر دارو تو امام کا جنازہ غسل و کفن دیکھے بڑی شان سے مجمع بہت تھا مگر غربت ایسی تھی کہ امام کے بارے اس پانچ سال کے عمر میں جنازہ آمادہ ہے جعفر نماز پڑھانے کیلئے آگے آگے ہیں کہ ایک مرتبہ دروازہ کھلا امام زمانہ باہر آئے اور کہا چچا پیچھے ہٹی ہے میں نماز پڑھا ہوں اور وہ ہٹے پیچھے اور امام نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر پھر چلے گئے اس سے زیادہ غربت اور کیا ہوگی کہ اس دورانیے سے زیادہ امام معصوم مجمع میں نہیں رہے یہ اللہ کا نظام یہ ہے غربت اہل وید حضر دارو بہت رولیے گریہ ہو گیا مجلس میرے حصے کی ہو گئی مگر جتنے بھی اماموں کا میں نے ذکر کیا ہے نا یہ ان ساری مسئیبتوں کے حامل کہتے تھے لا یومہ کا یومہ کا عبا عبداللہ ہماری مسئیبت تو کوئی مسئیبت نہیں ہے جو ہمارے جد حسین کی مسئیبت عجرکم اللہ عجرکم اللہ جب امام محمد باخر امام سجاد کا جنازہ اٹھا رہے تھے رو رو رہے تھے تو کسی نے کہا مولا آپ صابر امام ہیں فرمایا میں بابا کا جنازہ دیکھ کر سوچ رہا ہوں کہ میں نے ایک جنازہ کربلا میں دیکھا جسے کوئی اٹھانے والا نہیں تھا میرا بابا مڑ مڑ کر بابا کا لاشہ دیکھتا رہا عجرکم اللہ عجرکم اللہ ابھی آپ زرجمہ کی زیارت کریں گے ابھی آپ علم کی زیارت کریں گے تو کچھ دیر کے لیے کچھ دیر کے لیے چلیے کربلا چلیے ایک حسین میں مظلوم کا گھوڑا جو حسین کو میدان کربلا اتار کر آیا وہ آیا ہے خیمہ گاہ کے درمیان اور دھون رہا تھا سکینہ کہاں ہے اور اسی خیمے کے قریب جا کر زمین پر پیر مارنے لگا جایا جہاں سکینہ تھے بیر اس لیے مار رہا تھا کہ بی بی کو بابا کی گھوڑے کی آہٹ محسوس ہو جائے اور اس لیے مار رہا تھا کہ حسین کا ماتم کر رہا تھا سکینہ خیمے سے باہر آئیں کیا دیکھا زین ڈھلکی ہوئی ہے رکام زمین پر رکھت بنا رہی ہیں اور گھوڑا خالی آیا ہے بابا نہیں آئے تو قریب جا کر بس اتنا ہی پوچھا یا جوادو ابھی اے بابا کے بابا خوڑے مجھے اتنا بتا دے پہنی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا ماتیا اللہ لحلت اللہ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ نَحْتَلَمُ مجھے اتنا بتا دے یا حسین